مہانگر میں شکروار کو سبھی دکانیں کھلی رہیں اور شنیوار تتھرابیوار کو سابتاہک بندی رہے گی اس سمند میں ایڈی ایم فائننس راجش کمار سنگھ نے بتایا کہ سبھی دکانوں کے لیے زلادکاری کے دوارہ روستر جاری کیا گیا ہے جو دکانیں شنیوار کو کھلتی تھی اب شکروار کو کھلیں گی سبھی دکانداروں اور گراہنکوں کو ماس لگا کر ہی سامان خریدنا اور بیچنا ہوگا بینا ماس کے پکڑے جانے پر پر تھم اور دوتی بار سو روپے اور ترتی بار پانسو روپے جرمانہ وصولہ جائے گا اور سبھی دکانوں کو سمیت سمیت پر اپنے دکانوں کو سنیٹائز کرنا ہوگا بینا ماسک اور سنیٹائزر کے کوئی بھی دکاندار دکان پر کارے نہیں کرے گا اس سمندے گراکپن نیو سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس راجش کمار سنگھ نے کہا دکانوں کے روستر پورو بھر جاری کیے گئے تھے شکروبار کے دن جو سنیوار کو دکانیں کھل رہی تھی وہ شکروبار کو بھی کھلیں گی پرانتو اس میں بھی آم جنتہ سے یہ انرود ہے کہ دکان پر یادی وہ جائیں بھی ماسک انیوارے روپ سے پہنے یادی ماسک نہیں پہنتے ہیں تو پر تھم اور دوتی بار میں سو روپے سے دنڈیت کیا جائے گا اور تیسرے بار میں پانچ سو روپے سے دنڈیت کیا جائے گا اس کے اترکت ان کی سویم کی سرچھا بھی خطرے میں رہے گی دکانوں کو اپنے یہاں سانیٹائیزیشن پر رکھنا ہوگا اور کوئی بھی ویکت یہ باہر سے آ رہا ہے ان کا کوئی گراہک ہے تو اس کو تبھی پرویش دیں یہ پرامرس ہے کہ تبھی پرویش دیں جب وہ ماسک پہنا ہو اور پروپر سوشل ڈسٹنسیگ کا پالن کر رہا ہو تو اس کو اپنی دکان میں نہ پرویش کرنے دیں اور ہماری ٹیمیں فیلڈ میں گھوم رہی ہیں بیعپار کرکی، وانجج کرکی، پرساسن کی، پولیس کی اور ایسا کوئی بھی ویکتی ہے جو ماسک نہیں پہنے ہوئے ہے یا ساروزنجے کی اسطل پر تھوکتا ہے تو اس کو دنڈیت کرنے کا پرابدھان ہے